شہباز شریف پی ڈی ایم حکومت نے آج اپنا دوسرا وفاقی بجٹ پیش کر دیا معیشت کی زبو حالی کے زمانے میں اگر کاروبار معیشت اور پاکستانیوں کو اس بجٹ دستاویز کے ذریعے کسی معیشت میں کاروبار میں بہتری کی توقع تھی تو وہ آج دھڑا عام سے گر گئی ہیں ایک بار پھر وہ چکنہ چور ہو گئی ہے اور ایک بار پھر شہباز حکومت کا دوسرا بجٹ بھی معیشت کاروبار گلہ گھوٹ بجٹ ہے عوام کو اگلے سال کب از کب دو ہزار عرب روپے کا اضافی بوجھ اٹھانا پڑے گا اور اس سال بمشکل یعنی کہ جو اس سال ابھی اگلے بیس دن میں ختم ہوگا سات ہزار ایک سو عرب روپے ٹیکس زمان ہوں گے اور اس کے برقس حکومت نے آئندہ مالی سال کے لیے نو ہزار دو سو عرب روپے ٹیکس آمدن کا حدف مقرر کر دیا ہے جبکہ موٹے موٹے حکومتی اخراجات تیرہ عرب روپے کے ہیں گویا اگلے سال مسلم نیگ ڈون کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت ہو ہم پاکستانیوں کی جیبوں سے کم از کم تیس فیصد اضافی ٹیکسز جمع کیے جائیں گے مگر اس کے برقس وہ حکومت جو ہمارے ٹیکس پہ چلتی ہے جس کا گزارہ ہمارے ٹیکس پہ ہوتا ہے جس کے لیے ہم اپنی خون پسیدے کی قبائی سے بے پناہ ٹیکس دیتے ہیں اس لئے اپنے سرکاری ملازمین اور پینشن اس کے لیے وارے نیارے کر دی ہیں شباز حکومت نے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں تیس سے پیتیس فیصد اور پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ کر دیا ہے باقی پاکستانی جائیں جہاں ان کو جانا ہے جو ان کو کرنا ہے کرے سرکاری ملازمین کی تنقاہیں تو تیس سے پیتیس فیصد حکومت نے بڑھا دی یہ وہ ملازمین ہیں یہ وہ حکومت ہیں جو ہمارے ٹیکس سے چلتی ہے بازی کی طرح اس سال بھی ریٹیل اور ہول سیل سیکٹر اور ذریع شعبے کو ٹیکس کی گریپ میں نہیں لائیا گیا یہ وہ ٹیکس یہ وہ شعبے ہیں جہاں کھربوں روپے کے منافع ہوتے ہیں دسیوں کھربوں روپے کے منافع ہوتے ہیں وہ ہماری قید سے آزاد ہیں انڈاکیمنٹڈ سیکٹر چاہے وہ ریٹیل اور ہول سیل کا ہو چاہے وہ ذرات کی آمدن کا ہو وہ سب ایک بار پھر بریوں زمہ ہے ان کی کوئی مرضی نہیں ہے کیونکہ ہم جیسے لوگ ہیں نا جو ٹیکس دے رہے ہیں جبکہ بڑی سنتوں اور کاروبار کے منافع پر ایک مزید دس فیصد سپر ٹیکس لگا دیا گیا ہے جو پہلے چار فیصد ہوتا تھا اور اب اس کو دس فیصد کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ تمام بڑے کاروباری اداروں پر ٹیکس کی شرح چوالیس فیصد تک ہو جائے گی اس کے علاوہ ایم بی آر گزشتہ پاس سال کے غیر درشدہ منافع پر یعنی ادر انکم پر بھی منافع لگانا چاہتی ہے پاس سال پر اور پچاس فیصد تک اس پر ٹیکس مصول کرے گی اور وہ خود تائین کرے گی کہ یہ کون سی ادر انکم ہے جس پر کہ اس پر پچاس فیصد ٹیکس لگایا جائے یا بیس فیصد ٹیکس لگایا جائے اور یہ گزشتہ پاس سالوں پر لگایا جائے گا بڑے کاروباروں پر آئید یہ تمام بھاری برکب ٹیکسز بلاخر ایک آم پاکستانی پر ہی منتقل ہوں گے اور یہ کاروبار یہ کاروباری جو ادارے ہیں جس میں بیلے لقوامی ادارے ہیں جن کو ہم نے پچھلے نو مہینے سے اپنے ڈیویڈنڈ بیرو نے ملک نہیں جانے دیا ہے وہ کیا پاکستان میں کاروبار کریں گے وہ کیا منافع کمائیں گے ان کی کیا حوصلہ افضائی ہوگی یہ بستروریا باندھ کے تو نہیں چلے جائیں گے یہ سوچنا پڑے گا بجٹ میں نو ہزار دو سو عرب روپے کے ٹیکس ریویڈیو کے علاوہ دو ہزار دو سو تریسٹھ عرب روپے کے نون ٹیکس آمدر کا بھی تقمیر لگائے گیا ہے جبکہ اس میں سے سات ہزار تین سو عرب روپے تو صرف قرضوں کی واپسی اور سوت کی ادائیوں کے لیے ہمیں درکار ہے آئندہ سال مہنگائی بھی اکیس فیصد حکومت کے اندازے کے مطابق تو ہوگی ہوگی ساڑھے تین فیصد جیو کے جی ڈی پی گروہ تا تقریبا سات فیصد بجٹ خسارے کے ساتھ ہوگا اس کے علاوہ ہماری شرح سو اکیس فیصد ہے وہ اپنی جگہ پر قرار ہے یہ اپنے ٹیکسز ہے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معیشت کاروبار گلہ گھوٹ بجٹ ہے یہ ماحول گلہ گھوٹ بجٹ ہے اور ماحول ہمارے لیے معیشت کاروبار گلہ گھوٹ ہے وزیر خسارہ عساق ڈار کیسے اس بجٹ کو قابل عمل سمجھ رہے ہیں یہ انہوں نے آج اس پارلیمنٹ میں اس کا ذکر کیا جہاں پر ظاہر ہے کہ کوئی اپوزیشن تو ہے نہیں